اگر یہ مجھے امید تھا کہ اگر دس پندرہ منٹ اگر آور لیتے ہی تھی یہ مجمع انشاءاللہ اپنا کپڑا پھارنے پر مجبور ہو جاتا اور یہ پرنگ ڈال بھی پھار کے ادھر رکھ جاتے جو جذباتین کی طریقی تھی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے سلامت رکھے اچھی صلاحیت رب نے دیئے بھئی مائک والے جتنا ہو سکے تھوڑا سا ڈال دو یار دور دراز سے ہم لوگ آئے ہیں ہمارے بیوی والے بچے پل جائے تھوڑا سا خیال رہے ہمارے پلیں گے تو آپ کے بھی پل جائیں گے انشاءاللہ گھبرائی امد بڑھا ہے اس میں قوت پرواز نہیں ہیں مائک بہت خوب ہے پر اس میں آواز نہیں ہے تھوڑی سی ڈال یا مجھ میں کم ہے میرے دوستوں مختار صاحب نے بڑی بات آپ نے چھیڑ دی سیتا مڑھی کے تیل قسم خدا کی اشفاق بیرائیچی صاحب ایک بات بتانا چاہتا ہوں بڑا درد ہوتا ہے سینے میں کہ ہمارے سیتا مڑھی کے اندر ایک ہفتے سے ابھی ہوا ایک ہفتے کا معاملہ ہے یہ غفران نام کا ایک بچہ جس کے عمر سترہ اٹھرہ انیس سال اور ایک لڑکا اور ہے میں بھول رہا ہوں اور اس سے پہلے ایک زین الانساری کا معاملہ آیا ہمارے سیتا مڑھی کے اندر اور میرے دوستوں ان کو پیر میں کیل ٹھوک کر پولیس والوں نے ایسا مارا میرے دوستوں کے سٹیڈی میں رکھ کر کہ وہ دونوں آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے میرے دوستوں ماں کی گودے اجڑ گئیں امید کی جو کرنے وابستہ تھی کہ اس بچے سے ہماری مبلسی دور ہو گئی میں بھی اگر بہترین سی اچھی سی ایک بہول آوں گی میرے دوستوں وہ مائے چیخ کر چلا کر میرے دوستوں وہی رہ گئیں لیکن میرے دوستوں اس کے نوجوان بیٹے کو وہاں سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے افسوس اس پہ نہیں ہوتا افسوس اس سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے میرے دوستوں کہ اسی ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک ایسا مقرر جو ملکہ ہندوستان کے اندر جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ہمارے بریلوی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں میرے دوستوں آج تک میں نے کسی بھی اسٹیس سے بریلویت اور دیوبندیت کی بات اور سلفیت کی نہیں کی میں نے علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دوستوں میں نے صرف ایک انسانیت کی بات کی میں ناتے رسول پڑھتا ہوں تو میرے دوستوں بریلوی دیوبندی سلفی بن کے نہیں پڑھتا میں تو محمدی بن کے پڑھتا ہوں یہ علماء دیوبند کا جو شیبہ ہے اسی پہ چلتا ہوں لیکن میرے دوستوں جہاں اپنے نام سنا ہوگا غلام رسول فلیابی کا میرے دوستوں ان کو نتیش کمار صاحب چنتے ہیں برپارلیہ میں ان دنوں ایمیل سی ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیا یہاں موجود ہیں ان کے حوالے سے یہ آواز وہاں تک پہنچیں میں یہ کہہ سکتا ہوں پوری کانفیڈنس یقین کے ساتھ کہ میرے دوستوں وہ غلام رسول نہیں ہو سکتے ہیں وہ غلام نتیش کمار تو ہے لیکن غلام رسول نہیں رسول کا غلام کبھی ایسا نہیں کر سکتا ستر سے اسی سال کا نبے سال کا بورہ زین الانساری کو میرے دوستوں ان کی بیٹی کہتی اببا حضور آپ مک جائیے سیتہ مڑی کے حالات خراب چل رہے ہیں وہ بورہ جواب دیتا ہے کہ بیٹی میں اسی سال کا بورہ ہوں مجھ کو کیا لینا ہے ان کافروں کو ان ہندو بھائیوں ہم کو کیوں حملہ کریں گے مجھ سے کیا ہونے والا ہے بیٹی منع کرتی رہتی ہے وہ بیچارہ ضعیف چلتا ہے اور میرے دوستوں یہی نہیں اسی سال کے بوڑے کو گھسیت کے مارا جاتا ہے اور میرے دوستوں سرگردن کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے یہی نہیں حیوانیت کی حق تو یہ ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے انہیں زندہ جلا جاتا ہے اور اسے غلام رسول ولیابی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اللہ اللہ یہ عالمیت کی ڈگری لیے بھیتے ہیں کتنے کڑو روپے ملے ہیں ہاں تمہیں مولوی صاحب کھلے پکھرے ہوئے آزاد گیسو باد لیتی ہے کھلے پکھرے ہوئے آزاد گیسو باد لیتی ہے لبھانے کے لیے جوڑے سے خوشبو باد لیتی ہے اور توائف کی طرح یہ راج نیتی بھی عزب شائع ہے ضرورت مند آشک ہو تو گھنگرو باد لیتی ہے یہ وہ ہے میرے دوستوں دربدر بھتکتا ہوں آفیت نہیں ملتی شہر ہے میرا لیکن شہریت نہیں ملتی سب سے نقلی چہرے ہیں سب کا ایک عالم ہے اب کسی کے چہرے پہ اصلیت نہیں ملتی رہ گزر بتا مجھ کو راہ پہ چلے کیلکہ موتبر زمانے میں شخصیت نہیں ملتی جو بہت دستار لگانے کا نام اگر عالم ہے تو میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں پکڑ بانے میں کا نام بہت بڑا عالم اگر ہو سکتا ہے تو دعویہ حبیبی ہے کہ من محمد سنگھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا جو بیدیس میں بھی جا کر اپنی پگڑی کو نہیں اتارتا ہے بڑا پال نام رکھ لینے کا نام اگر شاعر ہے بڑا مقرر ہے عالم ہے مسلم کا نمائندہ بن سکتا ہے تو دعویہ حبیبی ہے کہ بھالو سے بڑا نمائندہ کوئی نہیں ہے میرے دوستوں میں چاہتا ہوں یہ بات ہوتی ہے دیکھئے اتنا بڑا معاملہ ہوا پورا ہمدوستان اس وقت رو رہا ہے سسک رہا ہے غلام رسول بلیعاوی گفران صاحب کے گھر جاتے ہیں ایک ویڈیو ابھی وائرل ہوئی اس کو ملٹ ٹائم سے نے میرے دوستو وائرل کیا اور جا کر غلام غلام نتیش کمان جو غلام رسول بلیعاوی جیسے کہتے ہیں وہ جا کر کہتا ہے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم لوگ خاموشی اخیار نہیں کیے تو حکومت تمہیں سکنجے میں لے لے میرے دوستو اس کو سبر دینے کے بجائے اس پر کرم ہوتے ہیں پرستے ہیں آگ پگولہ بنتے ہیں انہیں اس چیز کا ناکھل لینا چاہیے ہوش ہو ناکھل کہ یہ جنتہ اگر اپنے سر پہ پیٹھانا جانتی ہے تو پیرو تلے رہود نہ بھی جانتی ہے بڑے بڑے کو میں نے دیکھا میرے دوستو سیتہ مڑی کی دھرتی نے ایسے بھی منتری کو پیدا کیا جو میرے دوستو بیہار کے وزیر آلہ بننے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن میرے دوستو آج ان کا نام نام نشان تک نہیں نام لینے والا تک نہیں موجود ہے میرے دوستو میں یہ بتاتا چاہتا ہوں اس کی لاکھی میں میرے دوستو آواز لگوں آپ میرے دوستو بڑی ایک درد تھا میرے سیتہ مڑی کے تئی جو میں نے کہا مختار صاحب نے چھیڑ دیا آئیے میں چاہتا ہوں کہ ایک شیر بڑھوں اگر آپ اجازت دے تو ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو چھوک کر بولو ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو چھوک کر بولو تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چھوک کر بولو ماشاءاللہ جناب حضرت مولانا سلمان ندوی مظاہری قاسمی لیکن اگر نوجوان مقرر لیکن انشاءاللہ جب یہ بولیں گے تو آپ کا دن یہ کہے گا کہ انشاءاللہ صبح تک ہم سنتے رہیں لیکن انشاءاللہ زبردست تقریر ہوگی الہامی تقریر ہوگی انشاءاللہ آپ کے درمیان آئیں گے اشفاق بہرائی چی تک میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ چار بھی سرے سن لیجئے ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو چھوک کر بولو ہرے تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چھوک کر بولو ہرے جیوگے کا تلک دردر کے یوں باطل پرستوں سے اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو جیوگے کا تلک دردر کے یوں باطل پرستوں سے اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو آئیے میرے دوستوں میں نہایتی اتبوہ اتلام کے ساتھ آلی جناب اشفاق بہرائی چی صاحب سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامین کو نوازے اس شیر کے ساتھ کہ اگر خاموش بھی رہے تو تکلم تپک پڑے بولیے سبحان اللہ اگر خاموش بھی رہے تو تکلم تپک پڑے جمدش لبوں کو ہو تو تبسم تپک پڑے ارے شایر وہ جادو گرہ کہ لکھر نبی کی نات اما کاغذ نی چوڑ دے تو ترنم تپک پڑے ندوی مظاہری لکھین پور کھیری اتر پردیس یوپی بڑے اچھے انداز میں آپ تک پہنچ رہے تھے پہلی مرتبہ آپ کے آزم کو دیکھ کر میرے دوستو یہ لگا کہ بارش اتنی تیز آئی اور ما شاء اللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گلی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سینے میں جو عشق رسول کی وہ چنگاری ہے چھوٹی سی شاید وہ شولے میں تبدیل ہو گئی ہے جو اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے جذبوں کو آپ کی عقیدتوں کو آپ کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت میں بھی ان علماء کرام کے ساتھ اسی طرح سے بٹھائیں کہیے آمین ماشا اللہ آپ دیکھیں جناب اشفاق مہرائیچی صاحب اور ان کے بعد ہمارے مقرر خصوصی علی جناب حضرت بولانا محفوظ الرحمن صاحب بھی تشریف لیا ہے ان کے بعد انشاءاللہ آپ کے آخری مقرر ہوں گے آپ بھی ہوں گے جلسہ ختم نہیں ہوگا بلکہ آئندہ سالوں کے لئے ملتوی ہوگا اگر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ آئیں گے کیسے اس لئے ملتوی کیا جائے گا ایک شیر سنا دو کتنے حضرات ہیں موڑ بنا دیجئے تو تھوڑا سنا دیتا ہوں ان کے بعد اشفاق مہرائیچی کو میں گرم کرتا ہوں سلام علیکم حضرت اللہ وکبر حضرت حضرت آپ کو دیکھ کر تو آپ کا مکھڑا دیکھتے ہی میں اپنا دکھڑا بھولا گیا شیر دیکھیں حضر آپ کہ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے تو پیچھے کے لوگ اگر قسم کھا کے آئے ہیں تو اپنی قسم کو توڑ دیں اگر موں میں لڈو ہے تو اسے پھیک دیں میں ابھی ایک مرتبہ جا رہا تھا پٹنا پٹنا سے مجھے رانچی کا سفر کرنا تھا اور کل بھی مجھے رانچی کا سفر کرنا ہے لیکن جلسے میں کرنا ہے پاگل خانے میں نہیں جانا ہے تھوڑا یہ خیال تھا تو وہاں سے جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ اشفاق بہرائیچی صاحب میرے ٹکٹ کنفرم نہیں ہو پایا ایسا کرو کہ مجھے کئی رات کا جگہ ہوں مجھے جگہ چاہیے میں پروگرام ختم کروں اور جلدی جاؤں اور سو جاؤں چاہے جتنا پیسہ لے لیں ٹٹی ٹٹی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ آج اشفاق بہرائیچی وہ دماغ لگائے گا کہ تم آرام سے سو کر جاؤ گا ہم نے کہا چھا ٹھیک ہے اسٹیشن پہنچے تو دیکھا کہ بھائی ٹرین کے دبے کے اندر چھانک کر تو یہ تنی بھیڑ تھی یہ تنی بھیڑ کہ اس میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھا اشفاق بہرائیچی صاحب اندر گھوسے چھوٹے قط کے آدمی کسی کے بغل سے نکل گئے کسی کے پیر کے نیچے سے نکل گئے اندر چرے گئے اندر جانے کے بعد چلانا شروع کیا انہوں نے کالا ناک کالا ناک پورا ٹپا کھانی ہو گیا خوف سے اب اشفاق بہرائیچی نے بیک ڈالا اور کہا مجاہد بھائی اس میں دراز ہو جائیے سو جائیے جب میں سو گیا نیت پوری ہو گئی صبح میں صبح ہوئی چائے والے چلارے چائے والے سے بہلا اب نے پوچھا کہ بھائی رانچی آگا ہے کہا بھائی کہاں گھوم رہے ہیں یہ تو پٹنے ہیں نا ہم نے کہا بھائی تو رات میں ہمیں یہاں بیٹھے تھے کہ نہیں یہاں پہ کالا ناک گھوز گیا تھا اس ڈبے میں تو ریل محکمہ کو پھون کیا گیا تو ریل محکمہ نے کہا کہ پبلک بہت ہے لہذا وہ سامب والے ڈبے کو کٹ کے یہی چھوڑ دیجئے باقی کو لکھیں چلے جائیں تو وہ سب جا چکی ہے اور یہ ہے ہی پہ لہے گئے تو کبھی کبھی اقل مندی میں یہ سب ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اچھے انداز میں سنیں آپ کے چہرے کی مسکراہت جو ہے ہمارے سینے کو چھتیس کے بجائے چھالیس انچ کا کر دیتا ہے لہذا یہ خیال نہیں شیر دیکھے ادھرات ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا قاری صاحب کا نام کیا ہے سابیر صاحب بڑے صبر کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بیمار پتنی نے اپنے پتی سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے تو پتی نے کہا کہ بیگم میں تو پاگل ہو جاؤں گا تو پتنی نے کہا کہ قسم کھا کے بولو سچ بتاؤ دوسری شادی تو نہیں کرو گے تو پتی نے بڑے سلیکے سے سر کھو جاتے ہوئے باگل کچھ بھی کر سکتا ہے حیقی نہیں وہ شاید آپ ہی یہی کہ رہے ہوں کہ قسمہ گول لاتا یہاں کے لوگ یہ کام کر جاتے ہیں بڑے سلیکے شیر صورت حضرات کہ درے رسول پہ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہرے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے آرے آجاب ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے آجاب ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے آئیے میرے دوستو اشفاق بہرائی جی صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے پاس جو بہترین کلام ہو بہترین مٹیریل ہو اسے نکالنے کی وہ کوشش کرے میں اس شیر کے ساتھ میں ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول بھولیے سبحان اللہ ہم سنانے چلے ہیں ناتے رسول جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے گھر پہنچ کر بھی نہ ملے سکون آخری ہے علاج مر جائے میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتے رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں جتنے بھی نات کے شورہ ہے بروزے محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں تھوڑا سا آپ بولے بھائی سبحان اللہ قسم تھا کہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات بتا دوں پورے ملکہ ہندوستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں سیاست میں جو گھڑ بڑ کر رکھا ہے اس وقت سب سے سکچین اگر کوئی صوبہ بچا ہوا ہے تو وہ دیدی کا بنگال بچا ہوا ہے ہائی کی نہیں بیٹھے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دشمن امنو اما کنگال ہونا چاہیے دشمن امنو اما کنگال ہونا چاہیے پورے ہندوستان کو بنگال ہونا چاہیے تو یہ ہے اگر یہ کہی اشباط بھائی کہ لوگ میں تو پوچھنے چلا ہوں حال اس کا آج نہیں آیا مسکال اس کا تو یہ میرے کو انتظار رہتا ہے کہ بنگال والے کا کم مسکال آئے گا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے اتنے اچھے لوگ ہیں میرے دوستوں اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر فیروز صاحب کے افروز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو دوائی آپ کو دے رہے تھے ماشاءاللہ میں ڈاکٹروں کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن جب ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس بھی تو تو تھوڑا اس سے ڈر تھوڑا عزت و عبرو کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے ابھی ہمیں جینا ہے اور موتی بھائی کو دیکھئے ان کے بدن کا میڈیکل ٹیسٹ کرائیے گا تو تین سے چار کلو گوشت دیکھ لے گا لیکن یہ فون پہ اللہ ماں تاہیر کو بلالے تو وہ بھی دوڑ کے چلے آئے ہیں مجاہد حبیبی کو میرے دوستوں میں نے کہا کہ دیکھو بھئی میں پچیس پچاس ہزار کا مجمعہ میں بولنے کہا دی ہوں موتی بھائی بھائی انہوں نے کہا کہ اگر نہیں آوگے تو یقین جانو تیرے گھر پہ لالنک کالا جھنڈا گاڑ دوں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا پابندے رسول کر دے میرے مولا ماحول مہد جائے کدھر سے یہ گزرے موتی بھائی کو وہ پھول کر دے میرے مولا تو یہ میری دعا ہے اور اس کے ساتھ قصبہ گولہ والوں کے لیے چار مصرے یہ جن نوجوانوں نے مل کر اس پروگرام کو سجایا ہے اگر آپ نے جان زندے تو تمام ہی لوگوں کے حوالے سے کشیر پر دوں انشاءاللہ چار مصرے پر عمل کر لے تو اس سے بڑے مقردی شاید انشاءاللہ آتے اور جاتے رہیں گے یہاں رب کی بڑائی شاہ کا چرچہ کیا کرو کرو رب کی بڑائی شاہ کا چرچہ کیا کرو ایسا خدا رسول سے سعودہ کیا کرو اور قصبہ گولہ والوں بقائے دین محمد کے واسطے ہر سال اسی شان سے جلسہ کیا کرو آپ مسکول کر رہے ہیں اچھا ایک نظامت کی تھوڑی سی جلسہ میں آیا ہوں چند لکمیں کھایا ہوں حالانکہ کھایا نہیں ہوں اب جاؤں گا کھانے پیٹرول بھرنا باقی ہے لیکن چند لکمیں کچھ کھا لیا ہوں تو اس کو حلال بنانے کی صورت کرتا ہوں ابھی خالی صابر صاحب کر رہے تھے کہ یہ دس پندرہ کلومیٹر یا دو چار کلومیٹر کے فاظلے پہ مجھے بیس تاریخ کو یا انیس تاریخ کو پھر آنا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں حروف تہجی علف سے لے کر یا تک نبی کے شان میں میں نے جو پڑھا پورے یوٹیوب کی دنیا پہ پریشتر اصد الدین اویسی اپنے پیس پہ لگاتا ہے اور سب سے زیادہ نازیموں میں اللہ کا سب سے بڑا حسان ہے کہ سب سے بڑے ایناؤنسر ایناؤنسروں کے مسیحہ ڈاکٹر پروفیسر انور جلال پوری صاحب تھے جو مجھے انور جلال پوری عواج بھی ملا میرے دوستوں تو یقین جانئے پندرہ سے بیس ہزار ہائی ایسیس کے ویورس ملتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا یہ خادم جو نازیم ہے الحمدللہ میرے دوستوں پانچ یا چار لاکھ سے اوپر جو ہے میرے ویورسر میری نظامت کے لگاتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میرے لگے اگر میرے ہاتھ یوں اڑ جائے نبی کے شان میں جب میں جملے بلوں تو نبی کا جو بھی امتی ہوگا یاد رکھے نہ یہ میرے باپ کی محفل ہے نہ آپ کے باپ کی محفل ہے بلکہ رسول پاک کی محفل ہے ہے گی نہیں اور انشاءاللہ جیسے جملہ مزہ آ جائے تو نبی کے عشق میں مچل کر آپ کے لبوں پہ سبحان اللہ ہونا چاہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ اڑی آئے تو آپ نوٹ لے کے آئے لیکن آئیں جب ہم منع بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ جو اشفاق کی طرح سے کر رہے تھے لیکن اس سے زیادہ جو کارگر ہوگا وہ سبحان اللہ ہو انشاءاللہ آپ کہیں گے آئیے میرے دوستوں میں ایک بات بتاؤں میرے آقا آمنہ کے درہ یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی روح زمین پہ پیدا کرتا ہے بھیجتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈاوتا ہے ایک بات بتاتا چلو کہ وہ نہ آئے ہوتے تو دریا کو تغیانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو سورج کو شوائے نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو موجوک اور غوانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو پنج وقت نماز کا تصور بھی نہ ہوتا وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان المبارک کے انتیس تیس روزے نہ مئسر ہوتے وہ نہ آئے ہوتے تو میرے دوستوں جلسہ سیرت النبی کا پیچھے پینر لگا ہی نہ ہوتا کہنے کی اجازت دے دیجئے تو میں کہہ دوں کہ وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقارے تخت میں دا دیا تیرے جھوپڑے پہ درید ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا تیرے فقر و پاقہ نے حل کی معاشیات کے مسالے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے حبیب کو پیدا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پتن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں رات کی تاریخی میں سوتی ہوں یہ چاند یہ ستارے جھک کر عقیدت سے سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرا بطن خوب مہکتا ہے گھر مہکتا ہے گلی مہکتی ہے میرا حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں کوئے پہ سہیریوں کے ساتھ جب پانی لانے جاتی ہوں کوئے کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے حضرت آمنہ سے عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے اتنا مہکتا یہ تر لگائی کہاں سے ہے عبدالمطلب سے حضرت آمنہ فرماتی ہے اب حضور جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے گھر کا مہکنا دور کی بات گلی اللہ نے نبی کو زحمید بنا دیا اللہ نے زอะไร کرنا نبی کو زفر بنا دیا اللہ نے عیل کیا قرآن میں نبی کو عابض بنا دیا اللہ نے غللект کرم نبی کو غیور بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لائق بنا دیا اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا اللہ نے نون لکھا قرآن میں نبی کو نصیر بنا دیا اللہ نے واو لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا اللہ نے حال لکھا قرآن میں نبی کو حدی بنا دیا ارے اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین یہ میرے نبی کی شاہ نارک تکبیر نارک تکبیر حضرات مجاہد اثنان حبیبی حضرات مجاہد اثنان حبیبی نارک تکبیر بہت اچھے لوگ بھائی بھائی لوگ پوچھنے کو یہ حال آگئے ہم بہار سے چل کر بنگا لگے بہت اچھے سامین ہیں آپ بڑے مختصر سے لوگ ہیں لیکن اچھی ساماتے آپ کی ہیں میرے دوستو میرے نبی کی تاریخ یہ ہے ساری دنیا کے سخنبر بھی اکھٹا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات آپ کے چوتے کی تاریخ نہیں کر سکتے میرے دوستو یہ نبی کی تاریخ ہے آئیے میرے دوستو کافی دیر سے ہمارے مقرر خاص جناب حضرت مولانا حضرت اقدس الحاج مولانا محفوظ الرحمن صاحب قاسمی بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو ان کے پاس بہت مٹیریر ہے جو آپ کو صبح تک بیٹھا سکتے ہیں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ سنا خانی بھی کرنا جانتے ہیں ناد خانی بھی کرنا جانتے ہیں بنگال کے لوگ مر جائے تو دیرے سے قرآن خانی بھی کرنا جانتے ہیں تو لہٰذا آپ سے میری گدارش ہے کہ دیر جمعی کے ساتھ بیٹھیں گے آئیے میں لہائے دی ادم و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمن قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی تین تی باتوں سے ہم سامنے کو نوازیں اس شیر کے ساتھ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے بلیے سبحان اللہ آجا کے تکلف کا کوئی کام نہیں ہے سب خاص ہے محفوظ میں کوئی ہام نہیں ہے مل جائے اگر تیری نگاہوں کا سہارا دنیا نہ پتل دو تو میرا نام نہیں ہے